کاری ریپی قرمان مدسر صاحب جامعاں نادی جہانیاں کے بہت بڑھے جنابِ علا مدرسے کے محتمم ان کے بعد نکاحا آتے کہ نکاح پڑھاؤنے یہ نکاحا بن کے چلے جاتے کہدے لیاو مولوی نو مولوی صاحبی آگے آدھے نے کتھے لارائے تے باگ دے مالک دیاں کھاڑو للا پیاں دس سو جگیر دار نو ایٹی وٹی کا لکن لی پاہ جڈا جگراو کہدہ میرے باگ دے نو کر نو لے آؤ میں اپنی بیٹی داؤ دے نو نکاح پڑھاؤں مالی نو لے کے آؤ رمبی آچے پڑی کپڑے میں لینے جتی ٹھوٹی تے ویروپ مانجی مالی رمبی لے کے سٹیٹے آیا تے دھولا پڑھ گیا ہوں تے آسمان والتیان کر رہے آؤ کہدہ مالک کتھے میں تے کتھے جگیر دار اٹھو آواز آئی پھل لگ دے بھی بیک پھل پھاک دے بھی بیک پھل ٹھک دے بھی بیک پھل پھاک دے بھی بیک جدو پھل پھاک دے سی کھاندہ کیوں نہیں اللہ میں نو تیریاں فکڑا حرماتے نو میریاں فکڑا میں نو تیریاں فکڑا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو میرے بچوں ایمانداری سیکھ لو یہ حکومت میں گائی ختم نہیں کر سکتی میں آپ کو نسکہ بتاتا ہوں حکومت میں گائی ختم نہیں کر سکتی صرف آپ مجھ سے یہ سیکھ لو کہ سات سال باردی راکھی کتی حاجی صاحب نہ زیور بنایا نہ سٹیٹس بنایا نہ مکان بنایا نہ کٹھی بنائی نہ بنگلا بنایا نہ لینڈ پروزر وی ایڈ نہ ٹی ایکس نہ ٹی زیڈ نہ ریج روور نہ جی ایم سی میرکل نہ جلی کیا سپورٹیج نہ ہونڈا سویک نہ جی ٹاکسل یا یہ ہونڈا سویک یہ کوئی گاڑیاں نہیں ہیں اس کے پاس نہ رشتہ کرانے والا نہ رشتہ دیکھنے والا نہ اس کا کوئی دعوت کرنے والا نہ کوئی منگنی کرنے والا وہ میرے ملتان کے بھائیوں جس کے پاس ایمان کی دولت تاج ہے اللہ سارے رستے خود آسان کر دے کتنے یہ میرے بچے بیٹھے ہیں ان کو میں بولتا ہوں شادی کر دو تو یہ ماں بیو کہہ کرتا ہے ابھی یہ پاں پہ نہیں کھڑا ہوا یعنی اس کا ترجمہ کبھی پورا بھائی مان نہیں بنا میں یہ ترجمہ کرتا ہوں ابھی پورا اونچی بولے ذرا اونچی نہیں یہی ترجمہ میرے پاس دو روٹی یہ کھاتا ہے باپ دیتا ہے کیا ایک بہو کو دو روٹیاں اور نہیں دے سکتا کتنے باپ ہیں اس مذہبے میں بیٹھے ہیں ایک بچہ چودہ سال کی عمر میں بالک ہوا ہے تیرہ سال کی عمر میں بچے بالک ہو رہے ہیں یہ تیرہ چودہ پندرہ سال کی عمر میں یہ بچے میٹرک میں جا کر بالک ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں ان کے ماں باپ سے کہ اللہ نے تمہیں پوچھنا ہے کہ جب بچہ بالک ہو گیا تھا تم نے جتنی دیر اس کی شادی نہیں کی وہ سارے زنا کا گناہ تیرے بے برابر میں شریف کر کتنے باپ ہیں وہ کہتے ہیں جی ابھی اس کا مکان نہیں بنا ابھی اس کا جناب اوہ بھئی کیا نہیں بنا ایک کمرے میں بیٹھا تو لاگ نہیں سوتا ہے سوتا ہے کہ نہیں آپ بھی سوتے ہیں کہ نہیں اونچی بولے شریعت نے بولا ہے کہ سکی بین اور سکا بھائی جب بالک ہو جائیں دونے ایک بستر پہ اللہ آپ کا یعنہ قبول فرمائے اللہ آپ کو سیت والی مانوالی زندگی عطا فرمائے کسی کا متاج نہ کرے اچھا بھی اتنے بیٹھیں ذرا یہ آخری بات ہے اجازت چاہتا ہوں یہ بات ختم کر کے سن لیں جتنے ماں باپ بیٹھیں مجھے بتاؤ وہ مالک نے کوئی گھر دیکھا ہے کوٹھی کوئی بنگلا کوئی کاروبار بولو کوئی سٹیٹس صرف ایمان دیکھے ہیں بولو کیا دیکھے ہیں اونچی بولو کیا دیکھا ہیں ہاں 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 تسادے جڑے نے اسٹیٹس دیکھ دے کوٹھی دیکھ دے جی منڈا جی پیراں تو نہیں کھڑا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہون منڈے شریعت نے کہا ہے کہ تھکی پہن سکا پراہ لگ لگ کر جی تو بالک ہو جانتے ایک بستر تھے نہیں لیٹ سکتے بولو ایک بستر پہ ایک کمرے میں دونوں کٹھے نہیں لیٹ سکتے لگ لگ اچھا کلمہ پڑھ گئے دسو کمرے چھے منڈا سوندہ لگ ایک کمرے چھے ایک چار پئی صرف رہن دی ہے کہ دو تین رہ سکتے ہیں رہ سکتے ہیں تے چلے آ جیڑے کمرے چھے تیرا پتر رہن دا تیری ناو نہیں رہ سکتے ہیں دو روٹنیاں تیرا منڈا ایک ٹیم کھان دا ہے تے دو اور نہیں کھا سکتے ہیں تے تو کہا نہیں اے پہلے نمہ مکان بنائے نمہ گڑی لبے پھر زیور بنائے پھر وری بنائے اچھا بچہ کنہ ہو گیا تیس سال دا بچے دی اللہ نے عمر لکھی ہے بطالی سال تے تیس سال دے عمر چھے شادی کیتی ہے اللہ نے انہوں دو تین سال بعد ایک اتر دیتا ہے تے تیس سال دی عمر چھے انہوں بچہ ملیا بطالی سال دی عمر ہے ساتھ تے دو کنے ہو گئے نو نو سال دا بچہ چھوڑ کے بچہ فوت ہو گیا بچہ نو سال دا مگر رہ گیا نو سال دا بچہ چھوڑ کے اگر ماں کسے ہور نہ شادی کرے بچے دی زندگی برباد ہو جائے گی اگر بچے دے سرت زندگی گزارے بیوا دی زندگی برباد ہو جائے گی میں سوال کرنا چاہتا ہوں اگر وہی بچہ آپ نے تیرہ سال کی عمر میں شادی کی ہوتی تو اس کا وہ بچہ کتنے سال کونہ تھا تیرہ اور وہ بطالی سال اس کی عمر ہے بتائیں تیرہ تیرہ انتالی چھبی اور چھبی اور تین نتی نتی سال کا اس کا جوان بیٹا ہونا تھا بیوہ عورت کسی کے آگے ہاتھ نہیں کرنا تھا نتی سال کا بچہ وہ اپنے بچے کی بھی شادی دیکھ کے مرتا یہ سارے تمہارے کیے درے تو تجھے کہا دے اللہ نے منجوری ہے جسی یہ اللہ پہ بڑھ دیتے ہیں اللہ پہ بھی اللہ کو منظور ایسے تھا یہ اللہ کو منظور تھا تمہارا گناہ اللہ کو منظور تھا تمہاری گلتی اللہ کو منظور اللہ کہتا میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا بولو اللہ کہتا میں کسی پہ ظلم کلمے پڑھ کے در سوئے جیری میں گلت کی تی ساڑے ویچ ہے اگلی ہے میں تتا نن دستتا بھی تالی سالتا بچہ اگر شریعت مطابق کسی شادی کر دے سانو فکر اندہ تے بولو او دا آنوالا بچہ تیرہ سال دی انہیں بھی شادی کر دینی سی تے جناب ہو سکتا وہ بھی اپنے پتر دی شادی ویٹ کے میں مگر ان کی ہو رہے ہیں بیٹیاں جوان حاجی صاحب میں ایک کر گئے ہیں یتیم خانے واسطے عورتوں کوئی بیت المال چینا کوئی زکاة لے کے دینی انہیں کہہ جی میری تیدی سنتی سال عمر ہوگی ہے رشتہ پچھنوالے پوچھ دے مکان تین سو بندے نے روٹی کھوا سکتے چھوٹے گوشت نہ کہنی مدنی صاحب میری بیٹی دی سنتی سال عمر ہوگی میں پھر ہو یتیم خانے چون بچے دا رشتہ او دنر کرایا ہے اور میں کہا اللہ ساری زندی پھر میں ایک دوست فیکٹری آلا سوئی میں انہوں خود دی جناب پہلا اس فیکٹری چھے جا کے کہا کہنی ملازم رہ کھلا آج جو بچہ ایک لاکھر پیاتر حال ہے اینا کابل بچہ مگر اسی سٹیکٹس دیکھتے یہ میں آپ کو ایک دیفینس کی بات سنانے لگا ہوں ادھر کا نہیں ادھر کا نام نہیں ہے نام کیونکہ افسر رہتے ہیں وہاں وہاں کا میں آپ کو یہ واقعہ سنانے لگا ہوں میرے ساتھ ذاتی میرے ساتھ شیر ہوا ہے بہت بڑا افسر ہے اس نے بولا کہ میرا بیٹا جو ہے نا اس نے بولا کہ میری شادی پہ چار پانچ کروڑ پہ لگے تو میں نے شادی کرانی تو کہتا ہے میں نے چار پانچ کروڑ ہی شادی پہ لگایا تو ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ رہا ہے اگلے دن اس کو لینے نہیں گیا تو میں نے بولا کیوں تو بس اس نے جو بات کی یہ نا وہ آپ سمجھ جائیں گے جو شادی شدہ ہے کہتا ہے بس مجھ پہ اس اعتماد نہیں میرا دل مطمئن نہیں ہوا بھی یہ ٹھیک ہے کہ نہیں اس نے ایک رات میں اس کو غلط ثابت کر دیا ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں یہ پانچ کروڑ لگا کے بھی تمہیں بچے کی زندگی میں سکون نہیں اگر یہی بچے کے اوپر ایک کروڑ لگا کر دین سکھایا ہوتا تو یہ بری عورت پہ بھی پردہ ڈال دیتا کہ محمد مصطفیٰ کی امت میں تو ہے مگر یہی گوریاں پینٹ سال کی ہیں تو یہ پاکستان کے لڑکے ان سے نکاح کر رہے ہیں صرف ایک نیشنیلٹی کے لیے وہ پینٹ سال کی گوری یہ یاسر شامی میرا چاند انٹرویو لیتا پھرتا ہے پینٹ سال کی گوری کا نکاح پاکستان کے پدرہ بیس سال کے بچے کے ساتھ ہو رہا ہے صرف پچاس سال اوپر ہے کیوں اس کو برداشت کی ہے کہ مجھے گورے کے ملک کا نیشنیلٹی کارڈ مل جائے مجھے ادھر کی شہریت مل جائے جلے آو تیرے نبی نے پچیس سال دی عمر چھے چالیس سال دی عورتنا البیوہ دو دفع ہوئی او دن شادی کر کے امت نے پیغام دیتا ہے کہ رشتہ نبھانے کے لیے کیا جاتا ہے عمر دیکھنے کے لیے نہیں کیا جاتا ہے آج کتنے بیٹے ہیں کوئی عمرہ دے چسکے ویخدہ ہے کوئی جناب سونے دے چسکے کوئی حسن دے چسکے کوئی جناب کریمہ دے چسکے یہ سب ڈرامے بازی ہے تمہاری اگر کلر دیکھنا تھا تو انساری بیٹی کے ساتھ میرا نبی وہ کالے سے رنگ والے کو کبھی نہ بیٹا کہ جوڑ میں نہیں انہیں لڑکی نے فرق بجلہ جواب دیتا سی نا اے فیس بوک مات لانو میرا بیگام ہے ملتان چے کہ او انسانیان دی تھی باپ نے کیا نہیں کرنا ماں نے کیا نہیں کرنا تے کہن دی پیجیا کن نے کہن دی مصطفیٰ نے پیجیا ہے تے سامنے بیٹھی تے پیو کہن دا پائی واپس چلے جا سانو تیرا رنگ بھی پسند نہیں آیا تے مو بھی پسند نہیں آیا تے قد بھی پسند نہیں آیا تے ساڑی تی تیر تو بڑی سونی تے کہن لگی انو ڈاک لوا تا نو سمجھ نہیں آیا پر میں نو سمجھ آ گیا تے کہن دے بیٹھی رنگ کالا ہے یہ ملتان میں لفظ سنو کہتی میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی مات ہے میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی مات ہے پر اس کو بیجنے والا تو جو دمی کا چاند ہے میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی مات ہے اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے یہ آپ کی مانتیں وہاں پہنچ جائے گی میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی مات ہے یہاں جتنے بیٹے سکیاں پینا دیں رشتے چھڑی پر دیں اور سکیاں پر آماندیاں تنیاں دیں کات چھوٹے ہوئے کے رشتے چھڑی پر دیں اے جو محمد کریم دے بنائے رشتے کہ انساری غلام نے بوئے تے پہنچیا ہے کہنے دیئے میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی مات ہے پر اس کو بیجنے والا تو چودمی کا چاند ہے اور اس کے حسن پہ میں ایک شیر پڑھ کے دعا کرانے لگا ہوں نبی پاک بیٹھے ان کے گار گود صدیق دی ہوئے گی اے دو ہی شانہ والیاں گودہ ہیں ایک صدیق کا کائنات دی گودھ جتے مصطفیٰ لیٹے نے ایک صدیق کے اکبر دی گودھ جتے کمری والے دی گودھ صدیق دی گودھ جو مصطفیٰ لیٹے نے اللہ عمرز میں برکت فرمائے جب گودھ میں لیتے ہیں میں شیر پڑھنا ہوں سب سبر دی دنیا کدھی آپ کا کٹھے چلے نا عمرے تے تے پھر جالی والے ویف کے پڑھاں گے جالی سامنے ہوئے گی نا اے تو سی جارا شیر سنے تا نچاس آئے گی ہاں جی توجہ اور انشاءاللہ تا نچاس آئے گی جتنے بیٹھے جے لفت سنے آن جے جالی سامنے ہوئے گی تے شیر پڑھن دی چاسے گار ویچ صدیق بیٹھا ہوئے تے گود ویچ کملی والا ہوئے تے شیر پڑھے صدیق میں ترجمہن کرنا ہوں میں تے با والموم آیا تے صدیق نے پڑھا ہوئے گا تیرے والموم آیا ایک سونا توں لگنا دجا پھر بھی توں آیا اللہ عمر میں برکت فرمائے یہ آپ کی محبت ہے اللہ امانت کو مجھے پچانے کی تفیق فرما دے یہ جتنے بیٹھے ہیں اے با والموم آیا ایک سونا توں لگنا اچھا بھی تھے شیر پڑھن دی لذت کی نیو ہے بھی جی تو گوچ مصطفیٰ لیٹے ہوں جی رہنچی کہیں سبحان اللہ ہاں کم زہ کم یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ سرات مستقیم تک تو وہاں جائے نا یہ میرے بھائی کی مسجدیں نہیں بنی ہیں تو اس وہاں تک تو وہاں جائے نا جہانیاں تک جہاں لینٹر پڑھنا ہے نئی مسجد میں نے ادھر جمعہ پڑھایا ہے تو ماشاء اللہ بڑی رونتی ادھر جگہیں ختم ہوگی اتنے لوگ تھے کئیوں کو صفیح نہیں ملی اتنا جناب جی لوگ تھے تو آج واز نکلے نا آپ کی یہ جو کانوں میں لوگوں نے پڑھا ہوا نا سیر کہ یہ نبی کو اپنی جسہ مانتے ہیں وہ زہر بھی نکل جگہ صرف آپ کے بولنے سے چانے ہوئے تو سارا جگ بھندہ ہے جدو ہونا ہی نہیں تو بکھنا کی نہیں ایساڑے بارے لوگ کی کانوں پر دے یہ نبی پانو اپنے ورگا ماز اللہ سمہ ماز اللہ سنو اسی کے ماننے مدینے والے موم آیا ایک سوڑا تُو لگنائے دجا پیرے بھی تُو مائیا اللہ یہ میرے چاند کی عمر میں برکت فرمائے اللہ اس کو ساری زندگی اس کی ساتھ چھوٹا گوست کھلائے اور گوبی کے قریب بھی نہ جائے یہ میں دعا دیتا ہوں اس بچے کو یہ بچے نے نعرہ تکبیر لگایا ہے اللہ اس نے تمہیں بڑا کہا ہے اللہ تو اس کو بڑا کر دے اللہ 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 میرے بائی کو سیت والی مان والی زندگی دے اور اس کے بچوں کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے ماشاءاللہ دیکھو نا کیسا دعا میرے مجھے تو پتہ نہیں یہ باپ بیٹا ہے مگر میرے سے اللہ کیسی دعائیں نکلوا رہا ہے یہ قبولیت کی علامت ہے اس کو میں کہا رہا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو اللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے تو اللہ نے کیسا یہ جوڑ جوڑ دیا ہے اس کو میں بور رہا ہوں کہ آپ کو اپنے ماما پاپا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور یہ میری دل سے دعا نکلی آپ کے لئے بھی نکل رہی ہے لکھ لاؤ یہ دعا دینے کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے میں ذرا محبت سے دعا دیتا ہوں کیوں اس میں ذرا دن لگی آ جاتی ہے اور دعا دینے کا انداز بھی ایسا ہونا چاہئے کہ اس کو لگے کہ مجھے دل سے دعا دے رہا ہے اور جتنے بیٹے ہیں نا میں آپ کو یہ دعا دیتا ہوں یہ جتنے بیٹے ہیں آپ کو یہ میں دعا دینے لگا ہوں آپ نے اس پہ چپنی رہنا اے اللہ جتنے بیٹھے ہیں ان کی آخری مجلس ایسی ہو اگر اس کے بعد مر جائیں تو اسی حالت میں اٹھیں تو قیامت کو فخر کریں یہ دوا میں نے اس لیے آپ کو دیئے کہ آپ جہاں بھی جائیں جب آپ کے جانے کا ٹیم ہونا تو کمزہ کم ایسی بات ضرور کیا کرو کہ اگر صبح موت آجیں تو آپ کے دوست آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں اچھے لفظوں میں یاد کریں مصطفیٰ دی شان کہ وہ لڑکی نو پیجیا جدو سیاد بھی آیا نا آپ پر مندی نے سنا آندہ سونے آن سو ریا والوں خیر نہیں پئی پر وہ لڑکی تاڑی منن والی بہتی سی انہیں کیا بین بیکھیا سنو باپ نے دلیل منگی کہ بیٹی تم نے بین دیکھے خامد کو کیسے دکھول کیا انسار یہاں دی بیٹی ہے کہن دی ہے بابا جدے کہنتے بین بیکھیا رب من سکتی ہیں وہ دے کہنتے بین بیکھیا لڑا کیوں نہیں من سکتی بین بیکھیا دولا کیوں نہیں من سکتی تے مصطفیٰ نے پرمایا اس رہی ہے کہندہ سونے آن گھڑکی نے کیا سی تا نو سمجھ نہیں پر میں نو سمجھے کہ لوکاندیاں تھی یہاں کہن گیا میرا رشتہ پلانے نے کرایا ہے میں گاج کے کمانگی میرا رشتہ فاطمہ دے بابے نے کرایا ہے کہ مصطفیٰ نے پھر جڑی دوا دیتی ہے نا یہ تویز توز آپ بھول جائیں گے یہ ڈولے سے تویز باندھ لو یہ گلے میں تویز راکھ لو اچھا پھر کیا ہوگا پرکت بڑی ہوگی ہاں یہ دیکھ لیں تویزوں والا کام بڑا آج کل چلا ہوا ہے ہاں جی یہ بڑی دکانداری ہے جتنا مہنگا تویز ہوگا اتنا زیادہ اثر ہو ہاں جی یہ دکانداری یہ ٹھاک ہیں پھراتی ہیں جتنے بڑے ٹھاک جتنا بڑا موافضہ لیں گے اتنا کسٹمر موتمن ہوگا بلو اتنا کسٹمر اتنا موتمن ہوگا یہ دکانداری میں اپنے ایک ڈاکٹر کو گیا وہ تنالہ ڈاکٹر مشہور سی تین روپی یہ لیں دا سی تے دوائی لینی تراما جن اوہوئی گولیاں میں ایک دن تجربہ کیتا میں ڈاکٹر صاحب کو گیا انہاں کہا جی لمبے لمبے سال ہو پھر انہاں کہی سار رکھو پھر انہاں دوائی لکھتی دوزار روپی آنہاں کسانو پھڑاؤ اوہوئی دوائی تنالہ نے دیتی تے اوہوئی دوزار صرف فرق انہاں سے بھی لمبے لمبے سال ہے روکھلا تے چال دوزار پھر انہاں جی میں ممبر دے بیٹھا ہے فرق انہاں سے گولیاں ہوئی صرف ہمارا یقین نہیں ہے بولو ہمارا کسٹمر جنہیں زیادہ تسی بنانے ہیں ٹھک گانچے تاڑا کام جیڑا نا تیر تیز ہوگی تاڑا زیر تیز ہوگی تاڑے جنابی اللہ مار مارنوالا جیڑا تیار نہیں جنہی چھوڑی تیز ہوگی بھئی مانی آنی ہونا گاک موتمن ہو تیجڑا کوی اگر نا پائی تیرے کل میں دا سر پی ایک مونے انہوں کہا گا ہے بڑا بڑا چونٹ آئی جڑا کونہ میں تیر کو سوک مونے حالا پاہلے ہو سکتا سچا ہی ہوگی بھی میں سوک مونے ہو نی موتمن جیڑا دوزار دی چھوڑی پھر میں اپنی زندگی چاہی صاحب جو دو میں یتیم خانہ بنا رہے ہیں سنے میں ایک پیپ لینڈ چلے گا پیپ سمجھ وہ یا پیپ وہ ایک بندے نو میں نا دنیا دار سمجھ کہ کچھ ایک کنے دار دا پنجی سو تی دوسرا نیک بندہ سی میں انہوں کیا بابا انہوں میں نا نہیں لینہ تی سمجھ گیا ہوگی تی میں انہوں نیک بندے نو کیا بھی کنے دار دا پانچ زار دا میں کہی یارو وہ دنیا دار ہو کے ریٹ کہنے دا ہوتی چیز کسے کام دی نہیں جالا کہ اوہی اوہی ورگا پیپ تی اوہی اوہی ورگا پیپ میں بیکھیا پنجی سو باد گیا صرف لسن سدا سچی حسن والی گالتے رون والی ہیں گالتے اپنے اپنے جنجورن والی ہیں کہ ہم ایمان کا سودا کرنا شروع ہوگے دین کو بدنام کرنا شروع ہوگے کتنے بیٹھے ہیں اتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے آگے بتاؤ کہ جڈہ تویز میندہ آگا بڑییاں بہت ہیں تھاک گونے جنابی اللہ پلن گے انہیں گھٹیاں بھٹیاں انہیں جان گیاں مسجدہ امام کھالی پھوک مارے نا سانو یقیر نے بولو سانو یقیر نے بیٹھ جیں بیٹھ جیں ماشا یہ سلامتی ایک آپ مجھے بھی دیتے تو خوشی ہوتی نا اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ اس بچے کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی تھندک بنائے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جو میں ان بچوں کی وجہ سے بھی ایک حدیث نہ دوں کہ آپ نے آج کے بعد ایک بچہ بھی جمعے والے دن اگلی سب سے پیچھے نہیں کھڑا کرنا جہاں بیٹھا ہے وہاں ہی اس کو کھڑا کرنا ہے یہ اکثر مستوں میں بیماری ہے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں پیچھے چلے جو جب جمعے کا ٹیم حضرت عمر وہ رضی اللہ ہوتا وہ چھوٹے تھے ان کا توتہ تھا توتہ رکھا ہوا وہ توتہ گیا مال نبی پا نے پچھی آبی عمر کی تھے سیاہ بیاں دے سونے دا توتہ مر گیا ہے امیر اداس پڑھا ہے وہ کھاندہ پیندہ خوش نہیں صدقے جوان نبیاں دے سردار دی شانتوں کہ چھوٹے جو بچے دا دل بہلان لی وہ دے توتے دی تضیعت واسطے کار چلے چھوٹے جو بچے دا دل بہلان لی کار گئے اے پاٹھ دے تے بٹھایا بچے نو دے سیرتے آتھرا کہہ میں بچے نو پیار کیوں دے رہے اے طریقہ مستفادہ ہے اے پیار نبی پاگدہ طریقہ سی بچے دے سیرتے آتھرا کے پیار دینا گلے لاؤنا یوں دی بچہ بھی مستفادہ مرید ہوگی اچھا ایسا وہ بچہ بیٹھا نا نبی پا نے ایسے بکھا لیا انہوں پچھے اے 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 تیرا توتہ بڑا سونہ سی سنیاں بڑا ہی سونہ سی سنیاں کو دییاں تمہاں سی پورے مدینے چھے اے رہے تیرے توتے ورکا تے واقعی لوگ کی اندھنے توتہ ہی کوئی نہیں تے مہرے آپاں توتہ نمالے ہونے ہیں تے مہرے نبی پاگدی گوچ کھڑن میں لگ پیا روٹی بھی کھان لگ پیا تے مستفادہ دنیا نو دسیا ہے کہ پیر انہوں منیاں جے جدی نظر چک چھوٹے جے بچے دیوی اینی حصیت ہے کہ توتے دی تضیعت واسطے بھی ہوتے کار چل کے چلے تے ایسی مولوی تے پیر گڑی ہوتے کلارنے جتے ٹینکی پھول ہوئے مارے تے کار ساڑی گڑی دا کام کی مارے مریض تے کار نہ مولوی جاندہ نہ پیر جاندہ ہے مارا مار جبیں مولوی جنازہ پڑھن لی بڑی مشکل لب دا ہے تے لب دا بھی کنے کو منٹا لیے جنازہ پڑھا کے تے مونڈن واندہ تو کورتے دوام گئی منو کام میں تے جے مار جے ملتان دا تگڑا تے پھر سات مولوی نے لانوی آپ پی کرنے فلانے دا فلانا ج میں ٹاؤن کمیٹر چے مولوی صاحب لگے نے ساری لڑی دے نا یادنے تے مار گیا جے دو لان کرتا ہے پھر مولوی سب پھٹا بھی کلایا ہے پھر گسل بھی دیتا ہے تے پھر کبرستان جنازہ چے گئے تے پھر پانچ منٹ باز بھی کیتا ہے پھر دوسرے نے بھی باز کیتا ہے پھر تیسرے نے بھی باز کیتا ہے پھر مگروں لوکانو بولنا پہ آئے مولوی بندے آگے نے تے جنازہ پڑھا دو سات مولوییں باز کر کے جنازہ پڑھایا ہے پھر کبرچ نپن لگیا مولوی صاحب نے سب نو پیچھے کیتا ہے میں اتر دائیں سلاح پینج کرو آپ اتر دائیں اور اتر کے آجی صاحب نو دفن کر کے پھر کبرن سلاح پا رکھ کے پھر دس دے گا دعا منگو پھر ادھا کھنٹہ دعا منگو ہائے ہائے اس مایہ کے تین نام پرسو پرسا پرسرام جمیں جمیں دولت آئے لوکانو پیار بادہ ہے مگر صدق جمع مصطفیاتوں مکہ فتح کر کے بھی اسٹیٹس نہیں بدلیا حرما آئینہ بلال جی لبائی کا یا سیدی یا رسول اللہ سونیا حکم ہوئے حرما بلال پیچھے کنے گئے کہنے لگے سونیا میں سوچیا جی چودری مسلمان ہو گئے نے حضور نے ایمان دا مول پایا ہے اچھی بولو کدا پایا ہے بلال دے ایمان دا مول پا کے کابے دی چھاتے کڑا کرتے اللہ عمر میں برکت فرمائے ہاں میں شیر پڑھا گا اور سب نے نال پڑھنا ہے اچھا بھی میرے نال ایک دفعہ سعبادی شانچ ہے اتنا اونچی بولنا ہے کہ تریخ لکھے یہ صدی صحابہ کی ہے یہ صدی واہ صحابہ واہ صحابہ کی ہے ذرا اونچی بولنا ہے اللہ عمر میں برکت فرمائے اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے اور آج جتنے عزیز آپ کے فوت ہوگئے ان کے قبروں کو جنت کا مغر جب ہی سب ہی نے صحابہ کیلئے بولنا مسجد گونجے آپ سے عبید نامت مسجد حضرت امیرے امیرے حمزہ رضی اللہ عنہ شہید نے اور سید رشدہ سب نے آباد اونچی ان ناماریاں نے جانا نالے مالتی تیلے یہ آباد نہیں اونچی اتنی آباد اونچی ہو یہ بیادی چوکتا کواد جائے اور میرا دل سکون سے نا جی نا جی شاہد باد ہوئے اور جنہیں تجھ بیٹے ہو لڈو پھٹن میرے دل سے کہ ملتان دی مٹی بھی مشہور سون علبہ بھی مشہور اور اتنی آباد بھی مشہور ہے اونچی ان ناماریاں نے جانا نالے مالتی تیلے پھر اللہ نے میرتبے آباد نے زان نظر زمین اے چھوٹا بچائے سب سے رہا کرنا ایک میرے بچائے ایک میرے ایک میرے زان نظر زمین لوگوں کیسے کام دی اس بچے کی طرف دیکھنا میری طرف نہیں زان نظر زمین لوگوں کیسے کام دی او نہ جگرہ دے ٹکڑے بھی بھار دی تیلے مل کے پڑھنے واریاں نے جانا نالے مال دی تیلے پھر اللہ نے میرتبے نے سہابان ستارے ہو جانے مصطفیٰ سہابان ستارے ہو جانے مصطفیٰ تُو مانے یا نہ مانے کوئی زورت نہیں تانہ من تانہ من تانہ من کی تیجلا سونے تو پیدا سہابان ستارے چان مصطفیٰ اللہ اپنی عمر میں برکت فرمائے اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار تاجدار ختم نبوان زرا مسجد کی دوارے گو جے یہ حضور قشد ختم نبوان سب ہی بولو خبر تاجدار ختم نبوان یہ عجی صاحب کی مسجد کی طریق بن جائے تاجدار ختم نبوان زندہ بار زندہ بار تاجدار ختم نبوان اللہ کی قسمیں آپ نے دل خوش کر دیا ہے یہ بھائی کا نعرہ ہے مجھے اتنا سکون ملا لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خبر گونج جاتا تھا یہ بھائی نے اتنی زور سے نعرہ لگایا میرا دل جیت لیا ہے اس طرح ہوتا ہے ہاں میں یہاں یہ کہنے لگاؤں لفظ اس بھائی کے لیے ابھی تو تم قلی ہو کھل کر تمہارا غلاب ہوگا ہزاروں لوگ مسلمان ہوں گے جب تمہارا ایمان کا شباب ہوگا ابھی تو ان کا ایمان چھوٹی سٹیج پہ ہے جتنا ان میں چذبہ ہے جب یہ بڑاپے میں جائیں گے اتنا ایمان طاقتور ہو جائے گا آج تو ایک مولوی کے دل کو لگا ہے نا انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں باز یہ تچ کرے گی تاکہ لوگ جوش میں آ کر مصطفیٰ کا دین آگے بلائیں محمد کی غلامی دین حق کے شرط اول ہے اسی میں ہو اگر کامی تو سب کچھ نامکمل ہے اللہ پاک جو سنے اصنایہ ملدی تفیق میرے بھائیو یہ کاری رفیق و رمحان صاحب نے نا چہو سنے اوہاں